خاص میں بات مہنگائی کی تو آپ کو بتائیں کہ برائیڈر سستہ ہو کر بھی بدستور قوم کی کوتہ خریصہ باہر ہے چکن 17 روپے سستہ فی کلو قیمت 533 روپے ہو گئی ہیں زندہ برائیڈر کی قیمت میں 12 روپے فی کلو کمی ہوئی ہیں زندہ برائیڈر ہو سیر 374 اور پرچون ریٹ 308 روپے کلو مقرر ہیں فارمی میں 3 روپے مہنگی فی درجن قیمت 240 روپے ہو گئی ہیں مارکٹمنڈوں کی پیٹی ساتھ ہسار اصد پر میں فروک پیچا رہی ہیں اس سے پر بات کریں گے بل قادر سے جی بتائیے بل قادر آج بلکل آج پولٹی مسنوات کے سرکاری نکھنا میں جو جاری کیا گیا اس میں برائیڈر کی قیمتوں میں کمی کا رجحان آج بھی جاری ہے اور 17 روپے فی کلو تک برائیڈر گوشت سستہ ہو اور اس کی قیمتوں میں کمی کی بڑی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ سپلائی بفتر ہونا شروع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے 563 روپے فی کلو مرگی کا گوشت مقرر کیا گیا تاہم مارکٹ میں سافی برائیڈر گوشت جو ہے وہ اب تھی 6500 روپے فی کلو تک بروک کیا جارہ ہے زندہ برائیڈر کی قیمت 12 روپے تک کم ہوئی ہے کام گیٹ ریز زندہ برائیڈر کا 360 جبکہ ہول سیل زندہ ریڈیا سپلائی ریڈ جو ہے 374 روپے فی کلو مقرر کیا گیا اور شہری جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اب بھی یہ 5500 روپے فی کلو کی سطح سے جو ہے وہ بلند قیمتوں پر فروک کیا جارہا ہے جبکہ سافی برائیڈر جو ہے وہ 6500 روپے فی کلو تک مارکٹوں میں فروکت ہو رہا ہے دوسری جانب موسم میں تبدیلی کی وجہ سے انڈوں کی خپت میں اضافہ ہوا ہے تو جو برائیڈر مافیا یا پولٹری مافیا اس کی جانب سے اب انڈوں کی قیمتوں کو پڑھایا جارہا ہے انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ 3 روپے کا اضافہ کیا گیا اور انڈوں کی قیمت جو ہے 300 روپے بھی درجل مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ میں جو انڈے ہیں ان کی سپلائی بھی متاثر ہو چکی بھی ہے اور اس حوالے سے جو انڈے ہیں وہ سرکاری ریلز میں 240 روپے جبکہ مارکٹ میں انڈے جو ہے 250 سے 260 روپے بھی تکن تک پروک کیے جارہے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتیں موسم میں تبدیلی یا بارس کی وجہ سے موسم میں خنکی کی وجہ سے انڈوں کی جو طلب ہے وہ بڑی ہے تو ساتھ ہی انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر گندم کی سرکاری نرخ میں خریداری میں تاخیر کسانوں کے احتجاج پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا روکنے کے لیے پولیس کی پکڑ دھکڑ پولیس نے کسان بور پنجاب کے سربراہ میاں رشید ملہانا سمیتی تیسے ساتھ کسان کارکنان کو گرفتار کر لیا کسانوں کا کہنا ہے کہ اپنے حق کے لیے یہاں آئے ہیں لیکن پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی ہیں گندم خریداری کا معاملہ تیہ نہ ہو سکا کسان سرپا احتجاج لاہور کے مال روڈ پر مظاہرہ احتجاج کرنے والے کسانوں کی گرفتاریاں ذرائع کے مطابق تیسے زائد مظاہرین کو حراست میں دے کر شہر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا پنجاب کے مختلف علاقوں سے اپنے حق کے لیے لاہور میں کٹھے ہونے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی ریڈ پر بھی گندم فروخت نہیں کر سکتے میڈر مین جو ہے وہ دو ہزار میں لینے کے چکر میں پچی سو لینے کے چکر میں ہے لیکن ہم کیسے بیچ دیں ہمارا خرچہ انتاریس سو میں پورا نہیں ہوتا اگر پانچہ دار ریڈ کر دیتے تو ہمیں چارہ نے بچہ جانے تھے انتاریس سو میں تو ہمارا خرچہ اور ٹھیکہ ہی نہیں پورا ہوتا گندم ہی ان کو سیل کر رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں جو آپ نے ہمیں مہنگے بیج دیا تھے مہنگی کھادیں دیتی مہنگی بجلی دیتی وہ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے ریڈ نوٹیفائی کیا پلیز ہم سے وہ اٹھا لیں تاکہ ہمارے بچوں کی پڑھائی ہمارے بچوں کا مستقبل وہ محفوظ ہو جائے اور آپ کے بچوں کے مستقبل ہو جائے آپ کے بچوں کے مستقبل ہو جائے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی کسانوں کی عداد رسی کے لیے پہنچے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو ان کی فصل کا معافضہ نہیں مل رہا کسان اپنی گندم اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں ملک احمد خان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد کسانوں کے مسائل حل کیا جائیں اور پنجاب حکومت کے گندم بہران پر نئی حکمتی عمدی بھی سامنے آگئی ہیں متاثرہ کسانوں کو فیمن پیدا وار پر سبسیڈی دینے پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ گندم کی بنین سبائی نکل اور حمص سے پابندی بھی اٹھا لی گئی ہیں پنجاب حکومت گندم بہران سے نیمتی کے لیے مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہیں حضم اقدامات کے اعلان بھی جلد وقت کے ہے اور محکمہ کسانوں کے پاس موجود گندم میں بارشوں کی وجہ سے نمی ہے نمی والی گندم حکومت کے لیے سٹور کرنا ممکن نہیں چنانچہ حکومتی پالیسی پر پورا اترنے والے کسانوں کو چارسٹو سو چھ سو روپے منز سبسیڈی دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے پنجاب میں گندم کا بہران کسانوں سے گندم سرکاری ریٹ پر نہ خریدنے کے اقدام لہور کسانوں سے گندم انتالیس سو روپے من خریدنے کی پالیسی جاری کی بائیس اپریل کی تاریخ گزر گئی مگر گندم کی خریداری شروع نہ ہوئی اور نہ ہی کسانوں کو بروقت باردانہ فراہم کیا گیا ترخواست قدار کا مزید کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے کسان گندم اونے پونے داموں مافیا کو بیچنے پر مجبور ہیں لہٰذا عدالت حکومت کو فوری سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری اور کسانوں کو باردانہ کی فراہمی کا حکم دے کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز گندم خریداری کا بہران وزارتی کمیٹی نے گندم خریداری کے حوالے سے سفارشات وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دی ہیں بارہ اکڑ والی کسان سے بھی گندم خریدنے کی تجویز دی گئی ہیں پنجاب حکومت کی گندم پونسی میں چھ اکڑ تک کاشتکاروں سے گندم خریدنے کا کہا گیا تھا اب اس حد کو بڑھا کر بارہ اکڑ تک کرنے کی تجویز دی گئی ہیں سرائے کے مطابق وزارتی کمیٹی نے فی اکڑ چھ بوریاں کسان کو دینے کی سفارش کی ہیں پنجاب حکومت صوبے بھر سے بیس لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی اور مارکٹ میں سبزیاں اور پھر منمان نرخوں پر فوقت ہونے لگے ہیں سرکائی بریٹریس میں پانچ سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے ہیں لیسن سات سو بیس سترک چھ سو اسی لیمون دو سو اسی پیاس اک سو اسی تیم آٹر سو اور پے کلوں میں فوقت کیا جا رہی ہیں ارپی تین سو پچاس کو بھی اک سو سی کریلے اک سو سار گیا قدو بینگن اور آلو اک سو بیس روپے بکنے لگے ہیں پھلوں میں خجور پانچ سو سے پین سو پچاس سمرود اک سو سا سٹو بیری اور خربوسہ اک سو پچاس روپے کیلوں میں دستیاب ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے قیمتوں میں ایک بار پھر سے حساب ہونے لگا ہے اور مانمانی نرخوں پر فوق کیا جا رہی ہیں سرکائی ریٹریس میں پانچ سبزیوں کے دام بڑھ گئے ہیں لیسن سابسا پیس صدرک چھ سو اسی لیمون دو سو اسی اور پیاس اک سو اسی جبکی ٹیمارٹر سو روپے کلوں میں فوق کیا جا رہی ہیں اسی پر بات کریں گی ابن قادر سے جو بتائیے ابن قادر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اوزانہ کی بنیاد پر جو سرکاری نسنہ میں ان کا اجراء کیا جاتا ہے اس میں بھی اب جو ہے قیمتوں میں تیزی جو ہے وہ گیا تھا آج مزید پیاز مہنگا کیا گیا اور مارکٹ میں سر جاول کا پیاز جو ہے وہ ایک سو اسی سے دو سو روپے جبکہ مکس دردے کا پیاز جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کی کلو تک فروف کیا جا رہا ہے اسی طرح ٹیمارٹر جو ہیں اس کی قیمت میں جو ہے وہ قدر کمی دیکھنے کو مل رہی ہے پینچر ٹو پیس صدرکاری جو ہے مارکٹ میں سو سے ایک سو بیس روپے کی کلو تک جو ٹیمارٹر کیا جا رہا ہے مجموعی طور پر آج پانچ سکیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا دیگر سکی ہیں جن میں قیمتیں بڑی ہیں لیمو چائنا پندرہ روپے مہنگا کرے کے دو سو پچیس روپے لیکن مارکٹ میں دو سو اسی روپے کی کلو تک فروف کیا جا رہا ہے اسی طرح میتی پانچ روپے بڑھا کر پچانوے روپے مکرر کی گیا ہے فروف ایک سو چالیس روپے کی کلو تک کی جا رہی ہے جبکہ پھول کو بھی دس روپے مزید پڑھا کر ایک سو تیس روپے کی کلو قیمت مقرر کی گیا اور ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے کی کلو تک جو ہے مارکٹ میں فروف کی جا رہی ہے اسی طرح مٹر جو ہے ان کی قیمت میں بھی دس روپے کا اضافہ کیا گیا ایک سو نگر روپے سرکاری ریلس میں مٹر کی قیمت ہے مارکٹ میں دو سو اسی سے تین سو روپے کی کلو تک مٹر فروف کیا رہے ہیں پھلوں میں شیف کالا کولو دو سو نوی روپے سرکاری ہے جس میں مارکٹ میں کالا کولو سیف جو ہے تین سو کچاس روپے کا جبکہ مکس درزے کا سیف جو ہے وہ تین سو تیسا ہوا تین سو روپے کی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے کیلہ درزہ اول دو سو روپے درزہ دوم کا کیلہ ایک سو چالیس روپے کی درزہ تک پروک کیا جا رہا ہے تمام سبزیاں اور فضلیاں وہ سرکاری مقاموں کے عبدالقادر بتائے گا کہ ایک طرف حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چیک ان بیلنس ٹکھا گئے انتظامے کی جانب سے اور دوسری جانب پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز پرل اور سبزی کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج بلکل قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ سرکاری ریلسوں میں ہی ہو رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے جو روزانہ سرکاری نقص میں جاری کے جاتے ہیں اس میں ہی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں لیکن ان قیمتوں کے اجراء کے باوجود جو چیک ان بیلنس کا نظام ہے وہ قدر تمزور دکھائی دے رہے کیونکہ سہیت کی ساتھ مڈیوں میں اور پرچون بزاروں میں سرکاری نقص پر بھی عمل درامت نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ریلس میں قیمتوں میں اضافہ کے باوجود جو مارکیٹ کی قیمتیں ہیں وہ مزید بڑھا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو دگنا مہنگائی کا سامنا کرنا مکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر پنجاب اسمبلی کا ایک اور ہگامہ حیث اجلاس کے رفتاریوں اور مقدمات رجھ کرنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج شیبان میں گردم کا معاملہ بھی سیر بحث رہاں اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ حکومت جلد گردم بولنسی کے اعلان کرے گی یہ ریپورٹ دیکھیں پنجاب اسمبلی جلاس کا آغاز ہوا تو اپوزیشن کے شور شرابے میں نو منتخب ارکان اسمبلی رانہ افزال احمد سعید اکبر نوانی، ادنان افزال چٹھا، فلک شیر ملک ریاض چودری محمد نواز، ممتاز علی چانگ، احمد اقبال، رانہ راشد منحاز اور شویب صدیقی نے حلف اٹھایا پولیس کی جانب سے گرفتاریوں اور مقدمات درش کرنے پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اپوزیشن لیڈر رانہ افتاب کا کہنا تھا کہ پورامن احتجاج کرنے والے ہمارے ارکان اسمبلی کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اس کا نتیجہ پورامن احتجاج کا یہ نکلا ہے کہ یہ میرے پاس بیس ایف آئی آرز ہیں، لوگوں کے گھر لوٹ لیے گئے ہیں قلیم علا خان ہے، کنبل ہیں، پھر ادھر ہمارے تارک گجر صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ تھے ان کے گھروں کو لوٹا گیا آپ کے حکم کے مطابق یہ جو ہماری ٹک ٹوک فورس ہے، انہوں نے نہ چادر نہ چادر دواری کا کیا ہے سپیکر ملک محمد احمد خان نے گرفتاریوں کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان پر مجتمل کمیٹی بنانے کا اعلان کیا یہ روڈز بلوک کر کے لائنڈ آرڈر کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی افرہ تفری پھلا رہے ہیں، پبلک ڈس آرڈر کر رہے ہیں، اپنے بینگ میمبر کی پوزیشن کو بس یوز کر رہے ہیں، کوہ ہلوگنزم کر رہے ہیں تو پھر تو law of the land اپنا رستہ لے، لیکن جب وہ peaceful ہیں، اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کر رہے ہیں، اور they have a privilege کہ ان کے خلاف اگر آپ نے کچھ ایکٹ بھی کرنا ہے، تو گورنمنٹ has to inform the assembly secretariat or speaker's office prior to any proceedings ایوان میں ایک بار پھر گندم کا ایشو زیر بحث رہا، اپوزیشن نے کسانوں کی گرفتاریوں پر احتجاج کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ جلد گندم پولیسی کا اعلان کریں وزیر خزانہ اور پارلیمانی امور مشتبہ شجاو رحمان نے بتایا کہ وزیر خوراک جلد گندم کی نئی سرکاری پولیسی کا اعلان کریں گے وزیر خزانہ نے پری بجٹ بحث کو سمیٹھتے ہوئے اعلان کیا کہ ارکان سملی کی تجاویز کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا کیامرامین کے ساتھ لیاکت علی لاہور نیوز پاسپورٹ آفیس گارڈن ڈاؤن میں ایجنٹ مافیا کی لوٹ مار کا زیستہ جاری ہیں اور شہری خوار ہونے لگے ہیں جبکہ اس مطالق وزیر داخلہ موسیل نکوی اب پھر صورتحال دیکھ کر برحم ہوئے ہیں پاسپورٹ آفیس گارڈن ڈاؤن میں ایجنٹ مافیا کا ران شہری لٹنے پر مجبور وفاقی وسیدہ خلا موسیل نکوی کا پاسپورٹ آفیس کا دورہ اب ترحالہ دیکھ کر برحم شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے کہاں کہ پاسپورٹ آفیس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں پیسے دیں تو پاسپورٹ کو پہیے رکھ جاتے ہیں ایجنٹ مافیا کو رقم دینے کے ثبوت بھی دکھائیں وفاقی وسیدہ خلا موسیل نکوی نے کہاں ڈریکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے مگر وہ کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے وفاقی وسیدہ خلا موسیل نکوی نے پاسپورٹ آفیس کے ڈریکٹر اور اسسٹن ڈریکٹر کو فوری تبدیل اور ان کے خلاف محکمانہ کروائی کا حکم دیا ہے پاکستان اور ڈریکٹر کا محولیات یا لکھی پر قابو پانے توانائی سے ہیں تو اور دیگر شعبوں میں تعاون کرنے کا فیصلہ ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے نرشی کے لیے مقامی اور وسائل پر انصار ضروری ہے حسن رسا کی ریپورٹ دیکھیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ڈنما کے صفیر جیکب لینلف کی ملاقات پنجاب میں مریضوں کو انسولین اور گلوکو میٹر سٹرپس کی آسان فراہمی کے لیے اتفاق بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں زیابتیز کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے پنجاب حکومت زیابتیز کی روک تھام اور اس پر قابو پانے کے لیے سرگر میں عمل ہے محولیاتی علودگی پر قابو پانے، توانائی، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کا فیصلہ بھی ہوا باہمی تعلقات کی پچھترویں سالگرہ مل کر منانے کی تجویز پر اتفاق ڈنما کے صفیر جیکب لینلف نے کہا کہ پنجاب کو ایسی ہی متحارک اور سرگرم خاتون وزیراعلا کی ضرورت تھی پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے یہاں کے لوگ ہمیشہ محبت سے پیش آتے ہیں ڈینس صفیر نے مریم نواز کو ڈنمارک کے دورے کی دعوت دی جو وزیراعلا پنجاب نے قبول کر لی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایک ایک پیسہ قوم کی امانت ہے صحت کی سہروں تو پر خرچ کریں گے عوام کو صحت کی میاری سہرتیں فراہم کرنے کے لیے پرسم ہے ہر ڈسٹرک میں عوام کے لیے بہترین ہسپتال منانا چاہتے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے چنڈرہ ہسپتال لاہور کے دورے کے دوران کیٹس ڈے کیئر سینٹر کا افتتہ کیا مریم نواز نے بچوں کو پیار کیا اور پھول پیش کیے نو ملت بچوں کے وارڈ کا دورہ کیا والدین سے طیب سہلتوں اور موف تدویات کے فراہمی کے بارے میں استفسار کیا ایم میس چنڈرہ ہسپتال کو مسائل فوری حل کرنے کی ہداعیت کی چنڈرہ ہسپتال میں نیا آئی سیو یونٹ بنانے کا بھی علاق اس موقع پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کو صحت کے میاری سہلیات کے فراہمی کے لیے پنجاب حکومت پور عزم ہے دور دراز علاقے کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی پوری کی جائیں ہر ڈسٹرٹ میں عوام کے لیے بہترین ہسپتال بنانا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب کی اسلامی ایڈ یوکے اور یونیورسٹی آف چائرڈ ہیلس سائنسز کے درمیان کالج بلوک کے قیام کے لیے ایم او یو پر دستخد کی تقریب میں بشرکت